لطیفہ فیملی اپنے پرانے گھر پہ آ چکی تھی داد اببو نے کہا آپ لوگ گاڑی میں بیٹھیں ہم لوگ تھوڑی دیر میں آتے ہیں اور پھر وہ ٹوٹو اور سویٹو کے ساتھ اپنے گھر میں چلے گئے دادی نے کہا ایسی کیا ضروری چیز ہیں ان کو ابھی لینے کی ممی نے کہا یہ کچھ چھپا رہے ہیں دادی نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو دھانچہ بھائی گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ٹی وی پر ایک ہورر شو دیکھ رہے تھے پھر اچانک سے انہیں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ ڈر کر کے غائب ہو گئے یہ تینوں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے دادا اببو نے کہا ارے ٹی وی چل رہا ہے مگر کوئی دیکھ نہیں رہا ٹوٹو بولا دادا یہ دھانچہ بھائی ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے اور ہمیں دیکھ کر کہیں چھپ گئے ابھی ڈھونتا ہوں ٹوٹو پھر دھانچہ بھائی کو ڈھوننے کیلئے آگے بڑھا ٹوٹو نے کہا ہیلو دھانچہ تم کہاں ہو مجھے پتا ہے تم یہی ہو سامنے آؤ مگر دھانچہ سامنے نہیں آیا ارے پتا نہیں کہاں ہے دادا اببو غصے میں بولے ارے دھانچہ کے بچے کہاں چھپے ہو سامنے آؤ ابھی ہمیں فوراں جانا ہے مینڈی کی مدد کیلئے دادا اببو کے کہنے پر دھانچہ فوراں سے سامنے آ گیا ٹوٹو نے کہا دادا اببو اب دھانچہ بھائی کو لینے آئے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے کوئی ضروری چیز لینی ہے دادا اببو نے کہا ارے میں چھپا رہا تھا تمہیں تو پتا ہے باقی لوگ ڈرتے ہیں اس سے ارے دھانچہ آجا چھپ کر کے گاڑی میں بیٹھ جا ہمیں فوراں جانا ہے دھانچہ بھائی مینڈی کی مدد کیلئے تیار تھے اس لیے وہ فوراں سے گاڑی میں چھپ کر کے بیٹھ گئے دادی نے پوچھا کہاں ہے وہ ضروری چیز جو آپ کو لینی تھی دادا اببو نے کہا مینڈی کے پاس چلتے ہیں پھر دکھاؤں گا تھانچہ بھائی چھپ کر کے لتیوہ فیملی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا تم کیا بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو اینی کیوں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی بولو جیف کے ہاتھ میں بڑا سا چھوڑا تھا جسے دیکھ کر کے اینی ڈر گئی اور پھر وہ سیڑیوں سے نیچے واپس بھاگی اینی نے کہا جیف میرا یقین کرو میں بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی مجھے مجھے تو پیاس لگ رہی تھی اس لیے میں دروازہ کٹ کٹ آ رہی تھی تمہیں بولانے کے لیے پلیز مجھے جان سے مت ماننا جیف نے کہا اینی میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اگر تمہیں مارنا چاہتا تو کپ کا مار چکا ہوتا ابھی تمہیں نہیں ماروں گا ابھی مجھے تم سے کام ہے کیا کیا کام ہے تمہیں مجھ سے جیف نے کہا مجھے تم اپنی بیس فرینڈز جولی اور ایمبر کا گھر کا پتہ بتاؤ میں ان کو یہاں لے کر کے آؤں گا انہیں بہت شوق ہے نا میرا گھر دیکھنے کا اینی سمجھ گئی کہ اب تک جیف نے اس کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے تھوڑی دیر میں لطیفہ فیملی جیف کے گھر کے پاس پہنچ گئی دادا اببو نے کہا وہ دیکھو سامنے مینڈی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے ہمیں بھی گاڑی یہیں روک دینی چاہیے چلو آؤ گاڑی سے اترو جیف کے گھر کی طرف چلتے ہیں پھر یہ لوگ فورم سے جیف کی گھر کی طرف بھاگے ناچہ بھائی بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے لطیفہ فیملی کے جانے کے بعد دھاچہ بھائی گاڑی سے بہاں نکل آئے اور پھر دھاچہ لطیفہ فیملی کے پیچھے بھاگا مینڈی جھاڑیوں کے پیچھے چھپیوی پولیس چیف اور دادا اببو کا انتظار کر رہی تھی پھر اس نے دیکھا کہ لطیفہ فیملی وہاں پر آ گئی مینڈی نے کہا تینک یو آپ لوگ سب میری مدد کرنے کے لیے آ گئے آرے تم بولاؤ اور ہم نہ آئیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے مینڈی نے کہا تینک یو سو مچ اچھا وہ دیکھئے وہ ہے جیف دکیلر کا گھر اس نے ایک لڑکی اینی کو اگوا کر لیا ہے اور کہیں چھپ گیا ہے ہمیں اس لڑکی کو ڈھونڈا ہے دادا اببو میں نے جو کہا تھا وہ آپ اس کو لے کر کے آئے دادا اببو نے کہا ہاں ہاں اسے لے کر کے آیا ہوں اسی لئے تو تھوڑی دیر ہو گئی دھاچہ سامنے آؤ دادا اببو کے کہنے پر دھاچہ سامنے آ گیا مینڈی نے کہا زبردست اب ہوگا نا میرا کام آسان دیکھو دھاچہ وہ سامنے جیف دکیلر کا گھر ہے تمہیں اس گھر کے اندر جانا ہے ارے دھاچہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بس تمہیں اس گھر کے اندر جانا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ خفیہ جگہ کہاں ہے جہاں وہ چھپتا ہے اور ہو سکتا ہے اس نے اینی کو بھی چھپایا واہ ہو چلو جاؤ دھاچہ نے مینڈی کو سلوٹ مارا اور فورن سے جیف کی گھر کی طرف بھاگ گیا دادا اببو نے کہا وہ دیکھو پولیس چیف بھی آ گئے پولیس چیف اپنے ایک پولیس آفیسر کو ساتھ لے کر کے مینڈی کی مدد کے لئے یہاں پر آ چکے تھے پولیس چیف نے پوچھا بتاؤ مینڈی جیف کی کوئی خبر مینڈی نے کہا پولیس چیف نے پوچھا جیف کی خفیہ لوکیشن کیسے پتا چل جائے گی تمہیں مینڈی نے کہا سر ہے ایک دوست جو وقت پر کام آتا ہے جیف نے کہا اینی میں یہاں سب سے پہلے تمہاری دوست ایمبر کو لے کر کے آنا چاہتا ہوں اب مجھے شاباش اس کے گھر کا ایڈریس بتاؤ اس کے گھر کا غلط ایڈریس نہیں بتانا اگر مجھے وہ نہیں ملی تو میں تمہیں آ کے مار ڈالوں گا اینی نے کہا نہیں نہیں پلیس مجھے مت ماننا میں تمہیں بتاتی ہوں ایمبر کا ایڈریس ایمبر کا ایڈریس ہے اور پھر اینی نے ایمبر کا ایڈریس اسے بتا دیا آخر اسے اپنی جان بچانی جو تھی جیف نے ایڈریس یاد کر لیا اور پھر فوراں سے ایمبر کو لینے کے لیے چلا گیا اینی اب افسوس کر رہی تھی کہ اب اس کے پاس تھوڑا ہی وقت بچا ہے دھانچہ بھائی گھر کے اندر جا کر کے ایک ایک کمرے کو چیک کر رہے تھے اگر کوئی اینی کو ڈھونڈ سکتا تھا تو وہ دھانچہ بھائی تھے تھوڑی دیر میں دھانچہ بھائی نے پورا گھر چھان مارا مگر اینی کا کچھ پتہ نہیں چلا آخر میں دھانچہ بھائی جیف کے ممی ڈیڈی والی کمرے میں چلا گیا وہاں روشنی تھی دھانچہ بھائی سمجھ گئے کہ یہاں کوئی ہے پھر اچانک واشم کو دروازہ کھلنے لگا اور دھانچہ بھائی غائب ہو گئے جیف دھا کلر بہت خوش تھا وہ ایمبر کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا پھر وہ دھانچہ بھائی کے اندر سے آر پار ہو گیا تو اس کو کچھ عجیب سا لگا پھر اس نے سوچا نہیں اس کا وہم ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہے پھر وہ کمرے سے نکل کر کے چلا گیا جیف دھا کلر کو دیکھ کر کے دھانچہ بھائی کی تو جانی نکل گئی وہ تو شکر ہے جیف دھا کلر وہاں سے چلا گیا دھانچہ بھائی نے سوچا صرف ایک واش روم ہی بچا ہے پورا گھر تو چھان مارا وہ واش روم کے اندر چلا گیا دھانچہ بھائی واش روم کے اندر آیا پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اس کو کچھ نظر نہیں آیا پھر اسے لگا کہ جیسے دیوار کے پیچھے کچھ ہے وہ دیوار کے پیچھے چلا گیا دھانچہ نے دیوار پہ لگے ایک بٹن کو دبایا تو دروازہ کھل گیا دھانچہ سمجھ گیا کہ یہی وہ خفیہ جگہ ہے جہاں جیف دھا کلر چھپتا ہے پھر دھانچہ اس جگہ کو چیک کرنے کے لئے آگے چلا گیا جیف دھا کلر کا پلان تھا کہ وہ پہلے ایمبر کو اور اس کے بعد جولی کو بھی یہاں لے کر کے آ جائے گا مینڈی نے کہا سر وہ دیکھئے جیف دھا کلر کہیں جا رہا ہے جیف گاڑی میں بیٹھ کر کے فوراں چلا گیا پولیس چیف نے کہا مینڈی میں جیف دھا کلر کے پیچھے جا رہا ہوں تم یہی پہ رہنا پھر پولیس چیف اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے دھانچہ بھائی بھاگ کر کے جیف دھا کلر کی سیکرٹ لوکیشن کے اندر آیا تو دیکھ کر کے ڈر گیا کیونکہ یہاں پر کسی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور جیف دھا کلر کا ٹورچر کرنے کا سامان بھی بڑا ہوا تھا دھانچہ بھائی نے دیکھا کہ پیچھے ایک دروازہ ہے تو انہوں نے سوچا کہ اس کو بھی چیک کر لیا جائے کہ یہاں پر کیا ہے دھانچہ اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر انڈرگراؤنڈ ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور اینی ایک کونے میں کھڑیوی رو رہی ہے اینی نے پھر اچانک سر اٹھا کر کے دیکھا تو وہ دھانچہ کو دیکھ کر کے ڈر گئی دھانچہ فوراں سے وہاں سے بھاگ گیا مینڈی نے کہا اتنی دیر ہو گئی دھانچہ بھائی ابھی تک واپس نہیں آئے پھر اسی وقت دھانچہ گھر سے باہر نکل کر کے ان کی طرف آیا دھانچہ بھائی نے آتی بتایا کہ اس کو وہ خفیہ جگہ مل گئی جہاں جیفتہ کلر لوگوں کو مارتا ہے اور چھپا کے رکھتا ہے اس نے جیسی بتایا کہ اینی زندہ ہے تو مینڈی نے کہا ہمیں اینی کو بچانے کے لیے فوراں جانا ہوگا دھانچہ ہمیں لے کے چلو اینی کو بچانے کے لیے دھانچہ کے پیچھے یہ لوگ سب بھاگے